شیبرا جیسے ہی گھر آتی ہے کافی پریشان ہو کے بیٹھے ہوتی ہے کافی حیران ہوتی ہے جس کو دیکھ کے سکینہ کہتی ہے کہ اگر تم اتنی پریشان اتنی حیران کیوں ہو جس کو سنکر شیبرا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آگے کہ آخر فضل بخش اتنا بڑا کام جیسے کر سکتا ہے اس کی اتنی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے آگے سے سکینہ کہتی ہے کہ اس کی پہنچ بہت زیادہ ہے تم نہیں سمجھتی ہو آگے مسکرا کے اس بات کو ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے خی جو ہونا تھا ہو گیا اب ان باتوں کو چھوڑ دو اب پرانے باتیں سوچنے کا کیا فائدہ ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ جو شیبرا کا باپ ہے وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے ٹینشن نہیں لینی بس اب ہمیں جلدی سے شادی کی تیاریات میں مشہول ہونا ہے کیونکہ بہن کا فون آیا ہے یعنی کہ نرکس کا فون آیا ہے اور وہ کہہ رہی تھی بس چلتی ہیں کر دی ہو سکے شادی کے ڈیک فک کر دی چاہیے کیونکہ اب وہ اور زیادہ ویٹ نہیں کر سکتی ہے اور سکینہ کو حکر میں لے کے جانا چاہتی ہے اور اس لیے بس وہ آ ہی رہی ہے بس اب آپ لوگ پرانے باتوں کو چھوڑ کے ان چیزوں کی تیاری میں شامل ہو جاؤ